اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک آکے امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کے ولوگ میں ٹوٹلی جو ڈسکس کریں گے سپر بائکس کے والے سے کہ کیا ان بائکس کو چلانا ایزی ہے آئی ڈونٹ ٹھنک سو اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے فرسٹ اویرنیس سیکنڈ آپ کو اپنے ایموشنز پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے جو کہ مین ٹھنک ہے کہ اپنے اینگر کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے جب بھی آپ نے سپر بائک چلانی ہے ریسنٹلی دو تین دن پہلے لاہور میں ایک ایک ایکسیڈنٹ ہویا ہے سپر بائک کا اور ہمارے بڑے پیارے دوست بائکنگ کمیونٹی کے شاروخ ازار صاحب جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت کرے لیکن میں نے پہلے بھی اس کے اوپر دو تین دفعہ ویڈیو بنا لی ہے لیکن میں اب یہ چیز فیل کر رہا ہوں کہ کسی سے ویڈیو بنانے سے یا کسی کو کچھ بھی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایکچولی ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم شاید یورپ میں رہتے ہیں یہاں ہمارا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ہمارے پاس ٹوٹلی جو ہے وہ سپر بیکس کی انفرمیشن ہے اور ہم نے ان کو چلانا کیسے ہے ڈریکز ہم لوگ کرتے ہیں اور ہمیں اوینس ہے نہیں ایون کے شو رومز والے جا کے ڈریک کرواتے ہیں پہلے میں اس چیز کے اوپر نہیں کمنٹ کرتا تھا لیکن اب مجبوریہ کرنا پڑا ہے اس چیز کی روک تھام کے لیے اس کو نہیں روکا جاتا افسوس ہوتا ہے جبھی بھی کبھی فیس بک کے اوپر سیاہ سوشل میڈیا دوسرے پلیٹ فارمز کے اوپر کوئی بھی پکچرز دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کوئی بھی ہمارا پیارا دوست بائیکنگ کمیونٹی کا جو ہے وہ اس شوک کی وجہ سے جو ہے اس کو میں ایز ان جب بھی میں کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بائیکس ہیں ان کو آپ جو ہے وہ شوک کی حد تک رکھیں جب آپ ان بائیکس کو شوک سے اوپر کے لیول پہ لے کے جاتے ہیں پھر وہ پرابلم ساری کام پہ آکے بنتی ہے وہ یہاں پہ بنتی ہے کہ ہمارے پاس اس کی ٹوٹل انفومیشن نہیں ہوتی بائیک کو کیسے ہم نے سنبھالنا ہے اس کی بریکنگ کیسے کرنی ہے ہینڈلنگ کیسے کرنی ہے اپنے سکلز کو بوسٹ کرنا چاہیے سٹیمنا بیل کرنا چاہیے ان بائیکس کو چلانے کے لیے اور اس کی ٹوٹل انفومیشن ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ ہم جب اس بائیک کے اوپر بیٹھ گئے ہیں تو اس کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے دیکھیں یہ ویدنا سیکنڈز جو ہے یہ بائیکس ہنڈرڈ پہ چلے جاتے ہیں اور ان کی سپیڈ لیمیٹر اس کے اندر آپ کو سامنے میٹر پہ شو نہیں ہو رہا تھا کہ جیسے گاڑی کے اندر سپیڈ گوج ہوتی ہے کہ بھی اس کی ٹوٹل سپیڈ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں ایک گاڑی جو اٹھارہ سو سیسی ہیں دو ہزار سیسی جس کا انجن ہے اس کا ٹوٹل سپیڈو میٹر جو ہے وہ ٹو فورٹی کا ہے جو سامنے لکھا آرہا ہے لیکن کیا کبھی کسی نے ٹو فورٹی تک وہ گاڑی چلائی ہے اگر آپ گاڑی کو بھی ٹو فورٹی تک لے کے جائیں گے تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو آپ کے پاس اس کی ٹوٹل انفرمیشن ہے کہ اتنی ہائی سپیڈ پہ جا کے تو آپ نے اس کو بریکنگ کیسے کرنی ہے اس کو سنبھالنا کیسے ہے سیم چیز ان بائکس کے ساتھ ہے دیکھیں آپ نے شاہد آپ لوگوں کو ایکسپیننس نہیں ہے یہاں آپ اس چیز کے ایکسپیننس کرے جا کے کبھی دیکھیں کہ ایرو پلینز کے جو رنویز ہوتے ہیں وہاں پہ کبھی آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وہ میک شور کرنے سے پہلے رانوے کے اوپر جو ہے وہ پلین کو بگائیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ان کا بھی سیناریو سیم وہی ہے جب ان بائکس کو آپ نے سپیڈ سے بگانا ہے تو ہمارے پاس یہ میک شور ہونا چاہیے کہ نیچے روڈ کے اوپر نہ مارے کوئی بمپ ہے نہ کوئی جمپ ہے نہ کوئی جس طرح یہاں پہ آپسٹیکلز آتے ہیں روڈ کے اندر روڈ کے اندر جو ہے وہ دڑاڑ ہوتی ہے جدر کہیں بھی اس کے ٹائر کیونکہ یہ ٹو ویل رائڈ ہے جب بھی اس کے ٹائر کے اندر کوئی بھی پرابلم آتی ہے ہلکی پلکی سی وی تو یہ بائک جو ہے وہ اپنا آپ چھوڑ دیتا ہے تو دیکھنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے آخر ہم لوگ اب بڑے ہو رہے ہیں بڑے ہو چکے ہیں ہم نے کب تک جو ہے اس معاملے کو اس طرح لے کے چلنا ہے کہ آئے دن ہر مہینے سال کے اندر کتنی متد دفعہ یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں میرا خیال تو یہ ہے کہ آپ ہیوی بائکس کو ضرور رائڈ کریں لیکن وہ معاملہ سارے اس کے دیکھیں پھر آپ اس بائک کو پرچیز کریں بعض بچے کرتے ہیں کہ ابھی ان کا بالکل کسی چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا میں پہلے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بنا چکا ہوں اور وہ کیا ہے کہ جی وہ ڈریکٹ بس ان کو ایک شاک ہوتا ہے دیکھیں شاک یہ برا نہیں ہے لیکن میں نے پھر بتایا کہ یہ شاک کی عطق ٹھیک ہے آپ رائڈ کریں ایسے نارمل ہی اپنے فرینڈز کے ساتھ باہر جدر آپ کا دل کرتا ہے لیکن میں آپ لوگوں سے میری یہی اپیل ہے جتنی بھی سپر بائک کمیونٹی ہے میں نے آج اسی لئے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ میں آپ سب سے یہ بات کر سکوں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر ہم کیوں نہیں اس چیز کو سمجھنا چاہتے شو رومز والے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے تو وہ خود اس چیز کو ختم کریں وہ نہ ڈرائگز کروائیں سپر بائکز کے جب آپ ڈرائگ کرتے ہیں میں نے یہ خود چیز دیکھی ہے ایٹ نیڈز ٹو مچ پاور جب آپ ڈرائگ کرتے ہیں تو کم از کم آپ کی بائک جو ہے نو فل پاور میں ہوتی ہے اس کے بعد اس کو سنبھالنا جو ہے وہ اسی بندے کا کام ہے جس کے پاس اس کی سکل ہوں گے اچھا ایک اور چیز بھی ہے اگر آپ کو پر ٹوٹل سکل بھی ہوں پھر بھی کیا اس چیز کی گرنٹی کی ہے ٹو ویل رائڈ ہے آپ اس کو سنبھال سکیں یہ کہیں بھی بھی کچھ ہو سکتا ہے اس کو تو میرے آپ لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ خدارہ خدارہ آپ اس چیز کو سمجھیں اور ان بائکز کو ضرور رائڈ کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمارا حامی و ناصر ہو اور وہ جو شار و خزار بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل مقفرت فرمائے اور ہمیں بھی جو ہے نا وہ سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم لوگوں کی جو جان ہے وہ ایک ہی دفعہ ہے اور یہ قیمتی جان ہے اس کو ہم ان چیزوں کی بچھے کیوں ضائع کریں تو بس یہی میرا آج کا پیغام تھا امیدہ آپ لوگوں کو ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ